ہیلو دوستو آج کا ویڈیو بہت ہی جبردست ہے آج ہم آپ کے لئے فش کڑی بنائیں گے یہاں پر ہم نے ہلدی ایڈ کیا ہے آدھا کلو سے زیادہ ہم نے فش دیا ہے اور اس کے بعد ہم اس میں مسالہ نمک اور ادرک لسن کا اور ہری مرچی کا پیسٹ ایڈ کریں گے ہلکا سا لال مرچ کلر کے لئے ایڈ کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے جو پورا مسالہ ہے وہ تیار بر تیار ہو چکا ہے اور اس کے بعد ہم اس کو فرائی کریں گے یہ فش کو زیادہ فرائی نہیں کرنا ہلکا فرائی کرنا ہے چل یہ اب اس کو کرتے ہیں mix اور اچھے سے mix کرنا ہے اور آدھے گھنٹے کے لئے اس کو ایسے ہی شوڑ دینا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اچھے سے مسالہ لگا لینا ہے اور اس کے بعد ہم اس کو کرنا ہے فرائی introducingme oil کو اچھے سے گرم کرنا ہے اور اس کے بعد فش کو فرائی کرنا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں اور ساتھی ساتھ ہم اس کے لئے تین چار بڑا کٹا ہوا پیا جائے اور ادھرک لسن کا جو پیسٹ ہے وہ بھی ہم اسی کو استعمال کریں گے جیسے ہم نے فش پہ لگایا تھا ویسے ہم تڑکے میں بھی اس کو استعمال کریں گے اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ہلکہ فرائی کرنا ہے فش کو زیادہ دیپ فرائی نہیں کرنا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں فش کو اچھے سے تڑکہ لگائیں گے چلیے اب لگاتے ہیں تڑکہ چار پانچ یہاں پر بڑا کٹا ہوا پیاج دیا گیا ہے اور اچھے سے فرائی کرنا ہے پیان ساتھ اس میں ادھرک لسن اور ہری مرچی کا پیسٹ آئیڈ کریں گے اور اچھے سے مکس کریں گے اور اس کو اچھے سے فرائی کریں گے پیاج اور پورا تڑکہ اس گرینڈ میں یا مکسیس کے ساتھ اس کو اچھے سے مسکر کرنے کے بعد گرینڈ کرنے کے نہ کریں گے اور گرینڈ کرنے کے بعد ہمیٹ میری کہا ہے جو ہمارا گریوی ہے وہ اچھا بنیں گا ہمارا گریوی بھی اچھا چاہیئے فیری کیا ہے جو ہمارا فیش ہے فیش پڑی وہ اچھا لگے گا ٹیسٹ لگے گا اس میں پیاج اب کم سے کم دو تین بڑا پیاج لینا اور تین چار ہری میرچی اور لسن ادرک اور ٹوماتر آپ نے تین چار بڑا ٹوماتر لینا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا تڑکہ جو تیار ہے چلی اب ہم اس کو گرینٹ کریں گے اور گرینٹ کرنے کے بعد یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا تڑکہ وہ تیار ہو چکا ہے ہم نے تین چار ہری میرچی الگ سے ایڈ کیا ہے لسن ایڈ کیا ہے تاں جو ہمارا جو فیش کڑی کا ٹیسٹ ہے وہ جبردستہ ہے چلیئے اب تھوڑا سا ہلڈی ایڈ کیا ہے تھوڑا سا لال مرچی ایڈ کریں گے کلر کے لیے اور آپ دیکھ سکتے ہیں تڑکہ ہمارا تیار بر تیار ہے اور زیادہ آپ کا سمیں نہیں لیتے ہوئے ہم نے ویڈیو کو تھوڑا سپیڈ کیا ہے ویڈیو کا کہ آپ کا سمیں خراب نہ ہو اور ہلکا ایک نیمبو ایڈ کریں گے اس میں چھوڑا نیمبو لے سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں آپ نیمبو جو فیش میں جرور ایڈ کرنا جو اس کا جو سمیل آتا ہے وہ تھوڑا کم ہو سکے اور اچھا ٹیسٹ آ سکے اور کٹھاس جو ہے بہت ہی اچھا لگتا ہے تڑکہ ہمارا لگ رہا ہے نیچے چلیئے اب ابھی اس میں فیش کو ایڈ کریں گے اچھے سے تڑکے کو پکانا ہے آپ نے جلد باجی کوئی نہیں کرنے جتنا ہی ٹیم لگے گا اتنا ہی فیش اچھا بنے گا اب دیکھ سکتے ہیں تڑکہ جو ہمارا تیار بھر تیار ہے اور پانی ایڈ کرنے کے بعد آپ خاص یہاں رکھنا ہے کہ جو اپنا مچھی ہے فرائی کیا ہوا وہ اسی ٹیم ہی ایڈ نہیں کرنا پانی کو اچھے سے پکانا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اچھے سے پانی جو پک چکا ہے ابھی ہم نے اس میں جو ہمارا فرائی کیا جو وہ فیش ہے وہ ایڈ کر دیا ہے دیکھئے اور کیا بات ہے ہمارا جو فیش تھا وہ بہت ہی اچھا بنا تھا اور آپ دیکھ سکتے ہیں کیسا کلر ہے پھر ہم اس کو اچھے سے پکائیں گے دیکھئے آپ ہمارا جو گریبی ہے اور فیش ہے بہت ہی جوردست تیار ہو چکا ہے چلیئے اس کو تھوڑا سا اور پکاتے ہیں اور پکانے کے بعد اس کا کلر دیکھئے یہ کلر کیسا ہے تڑکے نے اپنا کلر جو شوڑ دیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا فیش تیار ہے ویڈیو اچھی لگی تو لائک جرور کرنا اور کمنٹ کرنا کی کیسا لگا ہمارا ویڈیو دیکھ سکتے ہیں سوکا میتھی اور دنیا کر دیا گیا ہے ایڈ ہماری فیش کڑی جو تیار بر تیار ہے چلیئے ہمارا اب اس کو کرتے ہیں چیک اور بتاتے ہیں آپ کو ٹیسٹ ریسپی اچھی لگی تو جرور ٹرائی بن گاڈ بلیس ڈیو آپ موسیقی